نحمدہو نصلی علی رسول کریم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَا دَعْفِذُ وَرَمَاتَ اللَّهُ الْلَهِ اللَّهُ الْلَهُ الْلَهُ الْأَنْتَ سُبْحَانِكَ اِنِّي كُدْ مِنَ الْبَالِمِينَ بِنِیتِ شَتْتَانِ اللہ تعالیٰ آگے ہوں اللہ تعالیٰ اشعال سرماتے ہیں یونسل اسلام کے حقائد ہیں فَنَادَا فِذْ ذُرْمَاتَ اللہ، الْلَهِ اللَّهُ الْلَهُ الْلَهِ الْلَهِ الْلَهُ الْأَنْتَ سُبْحَانِكَ اِنِّي كُدْ مِنَ الْظُعَانِمِينَ بیونی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کی پیغمبر تھے معصوم تھے انہوں نے اپنے کو ظالمین میں سے کہا وہ کسی مقام پہ پہنچ جائے اپنے عابدیت کو اپنے بیبسی اپنے عاجزی کا اصحابہ دادی مزوری کسی مقام پہنچ جائے عابدی ہی رہے گا حرب نہیں بنے گا کسی مقام پہنچ جائے پولیس کا ایک سپائی کہتی اچھے وہ وردی پہنچ لے کہ اسی ہی ہو جائے گا کیا پولیس کا معمولی ہو جب آتی پہنچ لیے اسے وردی ساں ہو اسی طریقے سے اللہ تعالی اپنے پدر سے جس بندوں کو نوازتے ہیں بدونی کا بسنس کی بارہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے یونی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائد نے فرمایا صبح اٹھتے ہی دیر ہو جاتی ہے افبال بھی آیاتا ہے ترہ ترہ کے باتیں ہیں اس کا ایک اثر تو ہوتا ہے ہمارے بھائی کے دے پریشانیوں میں ان کے بچے کے دے پریشانیوں میں دوسرے ممالک کیا ہے قتل و قتال عام ہے اس کا اثر تو ہونے چاہیے اللہ تعالی ان سب کو آفیت عطا فرمائے ہیں حفاظت فرمائے ہیں ان کے بار بچے بھی ہماری بار بچے بھی کر رہا ہے ہم مطمئن ہیں تو ہم کو یاد کرنا چاہیے ان کو یاد کرنا چاہیے کہیں ہمارے بھائی بھوکے ہیں پیاسے ہیں اوڑنے کوئن کوئن نہیں ہے سردی میں پریشان ہیں جان کی احفاظت مشکل ہے کہ اچھتا لا الہ الا اندر سبحان اکرینی گند میرے والمین یوں بھی پڑھتے رہاں چاہیے یعنی کہ ایک لاکھ مرتبہ پڑھتی ہے آپ نے بکاوی لا الہ الا اندر سبحان اکرینی گند میرے والمین جب ایک لاکھ کے اندر پڑھتے ہیں ایک کے اندر بھی اثر ہے وہ دل سبحان لا الہ الا اندر سبحان اندو منہ ظالمین اپنے کو ظالم سمجھنا بنا گاہ سمجھنا مجین سمجھنا یہ اندر کو بہت پسند سب سے آدھا لا الہ الا اندر سبحان وقدار کننجی المومنین یہ کلمہ وہ ہے کہ اس سے ہم نجات دیتے رہیں گے کسی ہے میں نے خود حدر سے سنا ہے کہ کسی کلام کے بارے میں یا کسی وعدے کے بارے میں کہا ہے کہ ہم یہ کسا کرتے رہیں گے لیکن اکرار اللہ جیل مومنین مسیبت میں جو پڑھے گا ہم نجات دیتے ہی رہیں گے اللہ ہم سب نجات دے ہیں بہت سی پریشانیاں ہیں آگے پریشانیوں کے احتمالات ہیں یا حیو یا قیوم بے رحمت اکاستگیش یہ ہی ہندہ ہے یا حیو یا قیوم حی لندہ ہے قیوم قادر ہے معلوم ہے کہ مدد کے لیے اس کو معلوم ہوئے تب تو وہ کرے گا مدد حی ہے زندہ سب جانتا ہے اور سب کچھ جانے کے بعد قدرت نہ ہو تو کچھ کر سکے گا یا قیوم ابھی کرے یا حیو یا قیوم آپ حی بھی زندہ سب جانتے ہیں اور قادر بھی آپ ہیں آجی نہیں آجی کیا کرے گا یا حیو یا قیوم بے رحمت اکاستگیش آپ کے رحمت پریاد کرتا ہوں معلوم ہا کہ اللہ تعالی ہر برد فریاد سننے کے لیے مستعید ہیں اور اس کی بجاوری کے لیے بھی تیار ہیں لا الہ قدر کریں گے مہارے حضرت خود سنام لکھا بھی ہے کہ وہ قدر کریں ننجیل مومنین ایک بادہ ہے کہتے ہیں کسی جگہ یہیشہ نہیں ہے کہ ہم یہ کرتے رہیں گے لیکن جب تو مصیبت میں ہم کو یاد کرو گے تو ہم تمہارے آواز کو سنیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے وکدر کرننجیل مومنین سیرہ نگا وکدر کرننجیل یا حیو یا قیوم لا الہ اللہ اندہ سبحانکہ انی قدر من الوارمین وکدر کرننجیل اللہ تعالی اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کے حقایت میں فرمایا بنادہ 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 اللہ 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 اندہ سبحانکہ انہیں کو جمعہ ازباد کی یعنی یونس علیہ السلام میں دھیروں میں پکارا مہتہ ہم کتاب ہے مالانہ انہوں نہیں سننے ہوں گے اس سے کہہ رہا ہوں حضرت ثانوی مکڑے میں تھے حضرت ثانوی بھی تھے اس کتاب کہیں کہ اصل آرمی ہے لے آئے ملی اشرف حلی اگر اس کتاب پر ترجمہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا اعتماد حضرت ثانوی یہی ترجمہ کر سکیں گے حضرت ثانوی اشرف حلی اس کتاب پر ترجمہ ہوتا تو بہت مفید ہو جاتا حضرت ثانوی کہتے ہیں کہ اگر چیو بہت اس لائق رہی تھا کہ بہت ترجمہ کہتا شیخ کہو مفید اس ور شروع کر دیا روزارہ لکھتا تھا روزارہ سناتا تھا اس طرح سے مولی رکھ کہتا ہوتا جمہ بھی سب سے نہیں کہا مل کدر مولی بھی رہے ہو گئے کہ کہا کسی مات ترجمہ ہم سب لو کو ایسی کتابوں کے ترجمہ کرنے کے سراحیت پیدا فرمائے ہر بھی بہت کتابیں ہمارے کتابیں تھیں بہت ہائی ہوا جو تھے محقبے کے لوگ آئے کتابیں تھیں کہا کہ کیا ہے کتابیں نہیں نہیں یہ لکھا ہے ہندی میں ہم لوگ پڑے کتابیں تھیں دوسرے غیر کہا ہم ہم لوگ پڑے سب رکھے ہوئے آپ لوگ ترجمہ بہت بہت چیز مولی لوسر کہتا ہم ترجمہ گتا چیز مہت ترجمہ کراتے تھے ترجمہ کر لے آو وَنَعْدَ اَنْتَ سُبْحَانَكَ دعا دعا اپنی ضرورت کا اظہار اپنی اللہ چاری کا اظہار تو یہ ہمیشہ رہنا چاہیے سارے عالم کے لیے ہم دعا کرنا چاہیے دعا سے تو یاد کرو دعا میں تو یاد کیا لیا کرو اللہ 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 ہی کبھی اخبار بھی آجاتا ہے کہ بات کہا نہیں ریمون دیر کے بعد ہمیں پوچھیں اللہ صاحب اب ان کے حالات دیکھ دل کھڑتا ہے اللہ 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 جسے لوگ سردیوں میں بھوک بچے عورتیں مل رہی ہیں اللہ 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 فنا عافظ اللہ 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 آنت سبحان گری دیکھو نمی نبو آل بیل ہمارے انظر فرمانتے چھے کہ ہر مسئیبت بھی دعا پڑھی آتی اللہ 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 دل سے پڑھو آتی 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 کلیس میں ان مقبول میں اور آپ لوگ سنتے ہیں آپ سب کو قبول کر دی اللہ کوئی نہیں ایک بذہر تھے اللہ کی دینے کی کوئی ایک بذہر تھے ان کے زمان سے نکلا محمد البشر بل ہو یا محمد البشر بل ہو یا قوتن بین الحجری محمد البشر بل ہو یا قوتن بین الحجری جیسے یا قوت ہے وہ بھی پتھری ہے نا کہ سنگمہ میں لینے جاتے ہیں راستان میں کوئی سمجھ میں نہیں سکتا کہ کتاب سنستہ کتاب مہنگا ہے سب سپیس میں نظر آتے ہیں ایک پہتانے والے کہتے ہیں یہ اتنے روپے کا ہے دو کہتے ہیں کہ کوئی پتھار نہیں سکتا پتھنوں کی اتنی قسم ہے تو اگر دنوں کی بہت سے قسم ہے تو کوئی تاجہ ہوئے ایک انبیاء کا قلب ہے ایک سدینگی کا قلب ہے ایک اہلی اللہ تعالی ہم سب نوں کے قلوب کو ایسا بنا دیں جو ان کے مرضی کے مطابق ہو اللہ ہمارے قلب کو دیکھ مانتے ہیں صحیح طریقے سے مانتے ہیں تم غرط طریقے سے مانتے ہیں ہم صحیح طریقے سے مانتے ہیں ہم محمد کو بچھر بانتے ہیں لیکن تمہارے جیسا بچھر نہیں مانتے اس کی بچھریت کو مراکہ اس کا سامنے دب گئے اسی بچھریت تھی دب گئے چودر دوست تھی اینانم صحبت چرہ تاب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشویر لے دارے رہی ہو رک گئے زبرین صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے کہا چودر دوست تھی مخلص سمجاب تھی اینانم صحبت چرہ تاب تھی آپ نے کیوں نقام رک دیا چلیئے آگے کہا کہ اب آپ کا یہ ملکبہ اگر میں چلوں تو تجلی کی تجلی مجھ کو جڑا جا دے گی یہ آپ کا منصب ہے یہاں پر بچھریت غالب ہو گئی ملکیت پر غار حیرہ میں ملکیت غالب ہو گئی بچھریت پر دبایا حضور نے مخصوص کیا اور وہاں اسی کے بزرہ ملا جبلی نے کہا کہ آپ جن میں تبا میں وہاں نہیں پہنچا ہوں ہم آپ آگے بڑی ہے ہم نے یہاں ہی رہیں گے کہ در دوستی مخلصم یافتی اینانم صحبت چرہ ہوتی ہے کیوں آپ نے روکا کہا کہ آپ ایسے مرتے ہوئے پر ہیں کہ ہم آگے نہیں برسلتے پروگ تجلی بستوزت پرم تجلی کے پروگ ہمارے پروگ کو جرہ دے لیں اس پر بچھریت جو ہے غالب ہوئی ملکیت پر غیرہ میں ملکیت غالب ہوئی بچھریت پر حضور کامنے لگے درگویا کامنے لگے تھے اسی کے بدلہ وہاں لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا وہاں یہ کہا یہ دون نے کہ یہاں ملکیت کرا ہے ملکیت کرا ہے وہاں غالب بچھریت کرا ہے چودتا دوستی ہے لنانم صحبت جرات آپ تبارا فلا عناب حضر ماد اللہ الہ اللہ انتا سبحانکر نیکوس فاستجمنا له ونجئناهم الى غم وکذالک النجی المومنین ہم نے ان کے غم کو قبول کر دیا ان کی دعا کو قبول کیا سی لجازت سے دل سے خوش و خدو سے دعا کے قبول کر دیا اور غم سے ان کو نجات دیا وکذالک النجی المومنین اور مومنین کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں ہم نے خود حضر سنا کہ کہیں بہت ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کذالک النجی المومنین چیپیر میں مطلب یہ مقبول دعا ہے لا الہ الا الہ خرماتے تھے کہ بھائی بہت کچھ اس میں ہے پڑھو تو قائدے سے ایک لاکھ پڑھ لیا بہت پڑھ لیا خدم حضر انوشلان دھیروں میں بکارا کہ تیرے سوا کوئی معمول ہے تو پاک ہے میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں وہ دنوں میں نے جو زالمین کے تجمہ زالمین نہیں کیا میں بے موقع کام کرنا یہ بھی ایک زمین کیسی میں ہے آدنا دھر جائے کے تجمہ مکہ تعلیم کیا وہ زالمین انہوں نے کہا، زالمین میں چھوں یہ نہیں تجمہ کہ میں زالمین میں چھوں ملکہ کیا تارجمہ میں بھی عدد کاری حدود ہے میں سے حصول کو عدم کرنے والا ہوں او یہ کہ میں ظلم کرنے والا ہوں یہ سخت علم لائے حضور صلی اللہ علیہ و سلیم کا عدم کو لکھ رہا ہے کہ وہ نیکون تومینے والے ہوں نیکون تومینے والے میں یہ نبی کے میں ظالمین میں سے ہوں انہوں نے کہا تارجمہ میں ظالمین کا لب نہیں لیا ہے حضرت حرمی تم نے موقع سے دعا کیا عدف سے دعا کیا عدف سے مانگا تو تو قبول کر رہا ہوں ہمارے حضرت خود ہم نے سنا کی کہیں بھی اللہ نے وعدہ ہی نہیں کر رہا اسی ہم نجات دیتے رہیں کہ کہیں بھی نہیں ہے صرف اس دعا میں نیتی پسند دے لا الہ الا انتا سبحان کے نیگوز میں لگا میں نے گوزار گیا راستے میں مجھ کو یہ مضونی آیا بس ویسی آتا رہتا تو جمعہ کر دیتا میں نے اسی بھی بیان کیا بہت متاثر ہوئی وہ ہی کہتا اپنی جگہ پر جہا اسٹکاب کرتا وہ قضاء لگر نجیل مومنی کہیں بھی اللہ نے وعدہ نہیں کیا یہاں پر اس دعا پر ہم نجات دیتے رہیں گے یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی ہم نے ان کی دعا قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دیتے دعا کیجئے اللہ ہم نے ان کو بھی غم سے نجات دیتے دیتے تو صبح تو کام پوچھیں اور وہی مصیبت اقبال بھی آجاتا ہے یہ اس وقت بات شروع ہوتی ہے نہیں دی نہیں آتی نہیں آتی دعا سے دیتے جو آجاتی ہے جو مصیبت میں ہم کو یاد کرے گا تو ہم نجات دیتے رہیں گے یہ نہایت امید افضا بات بھی ہے یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر دی ان کو غم سے نجات دیتے دعا کیجئے ہم تمام مسلمانوں کو غم سے نجات دے پریشانیوں میں ہر چہار طرح سے پریشانیاں ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اللہ کے صحیح معنی میں عبد بن جائے اللہ کے بندے بنو اب بھی نجات آئے گی یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر دی اور ان کو غم سے نجات دی ہم نے غم سے نجات دے ہم نے غم سے نجات دے دیا مصیبت آئی یعنی اللہ کو کیا ہے نجات دیتے بھی ان کو دے نہیں یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر دی اور ان کو غم سے نجات دی اور اسی طرح ایمان والوں کو ہم نجات دیا کرتے ہیں اللہ ہمارے حضرت خود سنا کی ایسا کہیں بھی اللہ نے فرمایا مومنین کو امید پانے چاہیے ہم ایسی نجات دیا کرتے ہیں کہیں نہیں کواسے بھی سنا مگذار کہیں اللہ مومنین اسے ایمان والوں کو دیا کرتے ہیں جنو سر اسلام نے صراحہ تر سوال نہیں کیا یہ نہیں کہ اللہ ہم کو نجات دی ہے لیکن چونکہ آپ نے رب عز و جل کی سنا کی اور اس کے روبرو اپنی خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا ہے اللہ تعالی نے اس کو طلب فرما دیا نجائے نہ ہو طلب ان کی ہے بادشاہ کیا کوئی جاتا ہے اشار لکھے جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو یہ دے جیئے اس کی تاریخ کرنا ہے بادشاہ یہ بڑے لوگ کیا بھی لوگ جاتے ہیں ان کے مطاری مراقب بیان کرتے ہیں مراقب ہیں وہاں ان کوئی ادھار بھی نہیں کہتے کہ ہم کچھ چاہیے ان کے مراقب بیان کرنا یہ خود ایک طلب کا بہترین چلیا ہے طلب خود وہ خوش کر کے وَحَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ وَحَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان کے لئے اور کچھ ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہ تم تاریخ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سجم کو نماز دے گا بہت اللہ ہم سب نوں گے حال منا یونسل علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا لیکن کیونکہ اپنے رب عز و جل کے سنا کی اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب فرمانے کی یہ دعا کا راحت قبل کر لو بہت حضرت مام و مدمر صاحب تو رات کو سوتے گے لوگ جاگاتے ہیں انہوں تو سوتے گے تین سو روبرو پر لو لا الہی اللہ اندہ سمارگا وہ سونا بھی یہ چیز ہوتا تھا وہ بھی بہت ہی سوئے رہتے تھے لیکن پڑتے رہتے تھے انہوں نے سونے والا ہم دوتر نہیں کیا سونے والا ہے تین سو روبرو پر لو وہ سوام میلے گا تین سو روبرو پر لوگ سو روبرو پر لوگ سو روبرو پر لوگ اگر میں ایک ہی ہی آدھا ہے سف کہوں گے تب تو اللہ تعالی کوئی پسند آئے گا یون سے رشدہران نے سلاحات سوال نہیں کیا لیکن کیونکہ اپنے رب ازوجل کی سراکی اپنے رب ازوجل عزیز ہے اور بڑا ہے عزیز ہے اور جل بڑا ہے سراکی اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرح اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا ہے اللہ تعالی نے اس کو طلب کر دیا دے دے فستہ جبنا ہم نے قبول کر دیا انہوں نے اپنے کو ظاہر کیا بجبور کمزوری اپنے کا ہم قوی ہمیں کیونکہ جواب میں فستہ جبنا لہو فرمایا ہے جسے مارے سوال پورا کیا ہے آپ نے اپنے عمدوری کا اظہار کیا تو ہم بھی اپنے عطا و بخشت کو ظاہر کریں گے اتنا دے دیں گے تمہارے وہ مکمان میں نہیں رہے گا اللہ ہم دنوں کی دعاوں کو بھی شکل دل سے دعا کرنے گا ہمارے دن بھی سب کے پورے مسلمانوں کے لئے دعا کرنے گا مکھلیں گا فستہ جبنا لہو ہم سب محتاج ہیں اللہ کے اللہ کے کیونکہ جواب میں فستہ جبنا فرمایا ہے جسے مارے سوال ہے یہ سم زیادہ قبل ستہ ایک فائدہ اس کا لکھ رہا ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شوہب علیہ السلام کی شاہدادیوں کے ساتھ سلوک اچھا سلوک یہ ہے پانی پیلا رہی تھے بچیاں بھی ہوں کی تھی جانور لے ہوئی تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بچیاں بچائیں بھیل رہے ہیں گھاٹ پر پانی پیلا نا درہ ہم آگئے لوگو شوہب علیہ السلام کے بچیوں پر ہم اور گئے ہاں ان جانوروں کو گھاٹے لے گا پانی پیلا دیا پس گیا اس کو کہا رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہ دیکھے کیا ہوں گا یونیش علیہ السلام تھے ساتھ کیونکہ اس جوہب علیہ السلام چھتا فائدہ یہ ہے کہ سب میں قابل لحاظ ہے خود دیکھ رہے ہیں یہ ناکور سے سنو وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شوہب علیہ السلام کی سابدادی کے ساتھ سلوک کر دیا اور ان سے اجرت وجہتہ طرف نہیں کیا ان کے جانوروں کو پانی پیلا دیا اور اجرت نہیں طرف کیا کر دیا بلکہ جب ان کی بکریاں کو پانی پیلا چکے اپنے عذاب کے ساتھ وہ توجہہ کو سے مانگا ان دونوں سے نہیں مانگا مانگا اے اللہ دکھا کلام مہمار نہیں کہ روٹی مانگا بھوکے تھے دھوک تھی بھوکے تھے اے اللہ مجھے عجر دیئے لیکن ان لڑکیوں سے نہیں مانگا رب سے مانگا رب سے مانگا اللہ صلی اللہ کتاب بہت دوندار کتاب کہتا ان کے ساپلادیوں کے ساتھ صلوق کے ساپلادی کر رہے ہیں لڑکیاں نہیں کہا ان کے ساپلادیوں کے ساتھ وہاں تھانوی تجمہ کرنا ہے وہی نہیں ٹھوڑی نہیں ہے یہ تجمہ یہ ہی مکہ میں تھے حضرت تھانوی بھی حضرت آئیسہ کتاب میری گئے عشا فلی اس کا تجمہ کا جو پہت پائدہ ہوگا کہاں حضرت تھانوی کہتے ہیں اگرچہ میں اس لائے گا نہیں تھا مگر شیخ کا حکم تھا اس واس میں تجار ہو گیا رو دانتا عظمہ کرتا ہے سنا دیا کرتا تھا اللہ اللہ یہ کتاب میری تھی مکہ میں لے گئے تھا مولی پھر میں نے کہا کہ اس کی طلاب کروں عربی کہاں اس کی لوگوں سے کہاں ہمارے ساتھ تھے پچھلوں تھے ساتھ دھوڑا لونے دو مجرات کو مل گئی مکہ کبھالاں ساتھ آرد بیش پھر ہم نے کہاں ہم نے کہتے ہیں ہم نے کہاں ہم نے کہاں ہم نے کہاں ساتھ تھانیں بتا تھانیں گے کیا ہوا تجمہ بہت دمدر تجمہ ہے منا نا تو مولی ریسے میں کہتا ہوں بھئی تجمہ کبھی دیں کسی کو اور ان سے اجرہ چو جزہ طلب نہیں کیا بلکہ جب ان کی بخریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کے متوجہ کر اس سے مانگا ان دونوں سے نہیں مانگا بچیوں سے بلکہ اپنے مالک سے مانگا دیکھیں یہ شان ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا کیا ہے یہ بچی کیا دے گی اپنے بچی بھی اپنے بغیوں کی نہیں چلا سکے اور نہیں پانی پیدا سکے اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے خقوق جو اس کے ذمہ پورا کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے بلکہ اللہ سے کرے ان سے اجرہ نہیں مانگا ملکیوں سے متوجہ ہوئے بھوکے تھے کیا بھوکے تھے لکھا موسیٰ شادیس میں بھی ہو کیا روٹی کے بھوکے تھے بھوک لگی تھی پریشانے اللہ سے مانگا اجرہ ان سے نہیں مانگا اللہ سے مانگا کیا مانگا روٹی مانگا بھوکے تھے بلکہ جب ان کی بخریوں کو پانی پیلا چکے اپنے رب کے طرح مطالبہ ان سے مانگا ان دونوں سے نہیں مانگا بھی لکھ دیا ہے ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا یہ ہم نے آپ کے مخلوق کے مدد کی ہے تو ان سے کہو تو خود محتاج ہیں آپ کے لئے اپنے مالک سے مانگا دیکھیں شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے عطا کیا اس مالک کی شانی ہے کہ جب اس سے مانگا تو عطا کیا اور صوفی وہی ہے اوروں کے حقوق جو اس کے ذمہ پورے کر دے اب صوفی لوگ سن لیں دوستوں کے حقوق پورا کرو اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرو دل میں منا ہو اللہ پورا کرے گا بہت مچہ اس کا بہت پرسند نہیں یہ میں صوفی مالک سے مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا ان بچیوں سے نہیں مانگا وہ کہہ دیں گے بچیوں کے مالک جو ہے بلکہ اپنے مالک سے مانگا اپنے مالک سے مانگا جس کی اشار یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے آتا کیا ہے اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمہ ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں اب صوفی لوگ سمجھیں سب صوفی لو جمع ان چیزوں کے لہذا صوفی کا کام یہ ہے ان کے حقوق ادا کرو اگر حقوق کو نہ ادا کریں بلکہ شکر نہیں آنا چاہیے حضرت آج شہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں بہی آریفہ تھی صحابہ میں بھی آریفہ جب وہ کوئی حدیعہ بھیجتی تھی کسی کے پاس مردہ حدیعہ بھی بھیجتی تھی ملوگا نا فاقہ بھی ہے وہ حدیعہ بھیجتی تھی ہم نے کہا روپیہ پر روپیہ لے کے ایک پیشہ دیا جلی گوارہ نہیں کرتا آدمی اپنے ساتھیوں کا خیال لکھو اپنے روپا کا خیال لکھو خیال لکھو اللہ کے طرف سے پورشیس ہو جائے گی انہوں نے بھیجا حضرت آرشہ جب بھیجتی تو چیز تو ظاہر ہے کہ وہ تو آتی جب دے کر کے وہ عورت آتی کہ حدیعہ انہوں نے کیا کہا کہا انہوں نے جزا کے اللہ کہا آپ کو جزا دے اللہ پھر انہوں نے دعا دیتی تھی تاکہ اتیہ کا بدلہ انہوں نے دعا دعا بدلہ دعا سے دے دوں بس یہ مدلہ تاکہ یہ آتیہ کا جو سواب بہر کارتے ہیں کہتے ہی مارفت کی بہر سب آریف تھے یہ کتاب تو سکھانے نہیں ہوتا اس کو درست کرو تھائی صاحب نے وہ آریفت کی کتاب تم نہیں لکھے کہ مہتھاری مہا گنگو جیس آدمی جھگ گیا ان کے سامنے انہوں نے یہ تبا سے جھگ گیا اسے دیوبان تھائی نے دیوبان دی کیا ہوتے مہا گنگو ہی معمولی عالم نہیں تھے تو ہم علماء دیوبان تو انہی کے سب شاید ہیں حضرت حائی صاحب فرماتے تھے کہ میں حضرت حائی صاحب سے ان کے عبادت کی وجہ سے ملی نہیں ہوا بلکہ ان کے علم کو جمعت پہو علم رسمی سربسر قیلہ سقال ہمارا علم رسمی ہے صرف قیل و کال ہے اور ان کا علم حقیقی ہے علم رسمی سربسر قیلہ سقال نیازو قیفیت ہے حاصل حال علم آپ کی کی علم آگ گنگو ہی جیسا آدمی حضرت سائی صاحب سے جھویا معمولی بات ہے بلکہ اپنے مالک سے مانگا جائے کہ شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے اسے آتا کیے مقروض تو کبھی دے گا کبھی نہیں دے کہا رہے بھٹا کی نہیں سب کا حال ایک مطلب دو پر ستی مطلب پیشہ پڑے دیں چھو کہتا تم کو دیں کہیں گے اللہ تعالی جتنا مانگو وہ دری قریب ہوں گے سب سے زیادہ دعا دعا کیجئے ہم سب کا حال یہ ہو جائے سناتا ہوں اس کا عجر اس سے عورت سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا جن کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اس نے آتا کیا اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمہ ہیں پورے کرے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے صوفی وہی ہے اب صوفی رو سمجھیں سب صوفی رو جمعہ فرقائی لو دینے کی روٹی کیلئے لڑ گئے خانقاہ میں روٹی کیلئے لڑتے ہو میں نے دیکھا کیا بھائی آج یہ روٹی تم کو کمی میریت کیا ہے دے دو خانقاہ میں یہ اخلاق سنائے جائے تب تر سنیں گے جس خانقاہی نے کہا کہ یہ میری چادر ہے وہ خانقاہ سے نکل گیا ہے میری تیری کیا ہے خانقاہ میں جاتے ہیں سب کے میری اپنی طرف ملکیت کا بھی اس بات نہ کرو خوب لارائی ہوتی ہے روٹی گلے بھی لارائی دے گا اپنے حقوق کا مطالبہ جو اس کے ذمہ ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے اور اس مضمون میں ہمارے شہر ہے پس دیکھیں رمضہ یہ حضرت تھانیوی تجمہ کر رہے ہیں بہت دوگا دست آلیب ہیں پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے ہاں کتا کر دیا بکری کو پانی بلا دیا اور اپنے حق نہیں مانا ان کے لئے اللہ کے پاس پوری جدا ہوئی بگر مانگے ہوئے اللہ نے ان کو دیا کیا دیا دنیا میں بھی سر دست انایت فرمائی علاوہ دنیا میں بیچی کی بیاتی ہے شہر بلی اسلام کے بیوی دین دیا اور روٹی دیا دنیا میں بھی سر دست انایت فرمائی علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے یعنی ایک لڑکی شہر کا نکاح کر دیا یہ دنیا میں بھی معمولی بات ہے نبی کی لڑکی وہ نبی تھے تو نبی کی لڑکی تھی یعنی ایک لڑکی شہر کا نکاح کر دیا اور اپنے نبی اور اپنے نبی شہر بلی اسلام کا دعمان دنا دیا تجمہ بھی خوب اچھا ہی نہیں معتنی تجمہ کر دیا ایک لڑکی اپنے نبی شہر بلی اسلام کا دعمان دنا دیا دعمان تو یاد آیا مدر بس شروع کر دیا ملانکہ دامات کانا ہے؟ بنا پولا ملانکہ دامات کون دامات ہوئی ہے؟ ملانکہ ہم کو بلا رہا ہے۔ یا ہم اپنے دستخاب بلائے ہیں۔ شاکو ردیس صاحب نے اپنے ساتھ بھی بہت وقت ہم کو بلا، کہ ملانکہ دامات کو بلا رہا ہے۔ تو دامات بنا رہا کہتا ہے، یہ شر مجھے داماتی کوئی بنیا ہے۔ کہیں کہ یہ فراغت ہے وہ پرادے بنائیں بلا۔ ملانکہ دامات ہے اس مل مرے دستخاب بلاوں۔ ہم تھے شکولدی صاحب تھے آئیے کہہ کر کے مالاں وہ نعم مکرہ رہے ہیں کہاں وہ مالاں کی داماد کو بلاوں مالاں کی داماد کو بلاوں اب لوگ پیسے سمجھے نہیں ہم کو دستخان بیٹھا دیا تھا اپنے اٹھوا ایک ہے نہیں تو ہمارے دستخان بکھائیں گے اللہ کا شکریہ یہ بھی حاصل ہوئے شکولدی سے پوری جدا ہوئی اور دنیا میں بھی دست احنات فرمائی یعنی آخرت میں جو اس کی جدا ان کو ملے گی دنیا میں یہ ہوئی علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے یعنی ایک لڑکی سے ان کا نگاہ کر دیا اپنے ایک لڑکی سے اپنے نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بنا دیا اللہ تعالی نے ان کے ساتھ معنوس کر دیا ہے یہاں تک کہ پیغمبری بھی دے لیا ہے احسان کا بدلہ بیٹی دیا پیغمبری بھی دیا احسان کا بدلہ یہ نہیں کھا لیا اس کا بدلہ ایک روٹی کا بدلہ ایک روٹی ایک روٹی کھایا کسی نے دعا دے دیا ہزاروں لاکھوں روٹی اس کے وجہ سے ملے گی بہت سے لوگ اچانک مالدار ہوئے ہیں تجاز کرو دیتا ہے نہ پاہ ہوگا ایک گھر میں دیا ہے چار لڑکیا تھی چھوٹا زمہ ہوتا لیکن اللہ تعالی نے چار لڑکیوں کو اسی گھر میں ایک خاندار میں دیا دھر گاؤں میں مینے یہ فخریہ ہمارے گاؤں کے لوگ بیان کرتے رہتا ہے یہ چار لڑکی تھی حضر نے چاروں کوئے یعنی ایک لڑکی سنکہ نگاہ کر دیا ہے اپنے نبی شویب علیہ السلام کا دعماد بنا دیا ہے اور ان کے ساتھ معنوس کر دیا ہے یہ مناسبت بھی نہیں یہ نہیں کہ شادی ہونے کے بعد بھی گربر ہو جاتا ہے یہ بھی کہہ جب معنوس کر دیا ہے یہ بھی ایک خاند نکتہ ہے یہ میں بیان کر رہا ہوں شادی ہونے کے بعد بھی مناسبت جب نہیں ہوتی کہ یہ معنوس کر دیا ہے یہ دوسرے میں محبت تعلق پیدا کیا ہے اب میں یہاں تک کہ پرغمبر ہی کا مفتہ کیا ہے بس اس کے بعد بھماتے ہیں سو اے بندے یا اللہ متجہ سنیئے سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ نفع میں رہے گا تھوڑ مخلوق کو اسے دشمنی کریں گے اس نے کہا جا رہا ہے کہ اصل نظر تمہاری اللہ پہنے جائے کون سنتا ہے مرشاہ کون سنتا ہے ابھی کوئی آ جائے ایسی دعا لے آیا ہوں کہ سلدی نہیں لگے گی ٹوٹ پڑیں گے اور یہ جہنم سے بچانے والی چیزیں ہیں کون سنتا ہے کس نے یہ لوگ سننے والے ہیں اپنے نبی شوہے والی اسلام کا دامات بننا بھی ایک فکر کی بات ہے اور ان کے ساتھ معنوس کر دیا ہے حضرت شکور حدیث کبھی نام تلو نہیں جائے نرجے بھی نہیں جائے محلان کی دامات کو بناؤں اپنے ہاں چاہ پاری پر محلان شکور حدیث دو مہینہ رہاں جب جہاں پوچھے ہو گئے محلان کی دامات میں بناؤں محلان شاہ وسیللہ تھا ان دامات میں بناؤں اور ان جب جہاں سے عطرت میں کم عمر تھا لیکن وہ ہی بڑے بڑے عقابی جو رہتے تھے انہی قسم میں پہچھاتے تھے اپنے شوہب کا دامات بناؤں دیا ہے اور ان کے ساتھ معنوس کر دیا ہے یہاں تک کہ پیغمبری کا قفتہ آگیا ہے تو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ کیا ہوتا ہے مولیف لکھنا ہے مہتھانوی تجمہ کرنا ہے تو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ نفع والوں میں رہے گا اللہ تعالیٰ تیری وہی خاتھی کرے گا ہے جیسے متقیب بندوں کی کرتا ہے تم بھی انہیوں میں جو جاؤ گے اللہ سے تعالیٰ رکھو پانی پلایا ہے پانی پلایا ہے یہ دھوپ میں آگیا ہے دھوپ تھی سائے میں آگیا ہے یہ نکتہ ایک ہے اس سے معلوم ہوا ہے یہ نہیں سائے میں آگیا ہے پانی پلایا ہے سائے کی طرف آگیا ہے یہ نہیں کہیں کہ ہم دھوپ میں رہیں گے ہم سوفی ہو گئے ہیں بے کوف بے کوف سوفی نہیں خوشیات سوفی تھی جب دھوپ میں در رہتی تھی دھوپ میں رہیں جب دھوپ ختم ہوئی سائے میں آگئے ہیں یہ نہیں کہیں ہم دھوپ ہی میں رہیں گے اگر ہم دھوپ اس سے بے کوف مکم ہے یہ نہیں کہ گھرا ہی دھوپ میں دھوپ میںیا ہے جب ہم نے رکھا تھا تو دھوپ اب ہم اس سے ہٹائیں گے بے کوف اب یہ سائے میں دھوپ ٹا کہ پانی چھتا ہو جا چہا ہو جا تو سوفی جاتے ہی ستھوپ بے کوف تھا بے کوف ایسان ہے یہ خاص طرح سے کہا رہا ہے اس سے معلوم ہوں کہ آہلی ایمان کو جائز ہے کہ سایہ کو دھوپ پر ترجیح دے اور سرد پانی کو گرم پانی پر ترجیح دے تھنڈا پانی پیو سایہ بیٹھو دھوپ میں بیقوفی ہوگی اللہ اس کو پسند نہیں جائے گا دھوپ اور سرد پانی کو گرم پانی پر گرم پانی پر اور سال طریقوں دھوپ پانی پر اختیار کریں سال طریقوں اختیار کرو بہاری نہیں نہ دکھاؤ بہت جس آسے میں وہوں سے لوگوں نے چلے ہیں تھک گئے ختم ہو گئے اللہ کے رخصت ان اللہ یحب اللہ تعالی اللہ تعالی جیت کوئی جسے پسند کرتے ہیں اسے رخصت کو بھی پسند کرتے ہیں اگر تم نے کسی کام کو کیا مہنے سے تو ہمیشہ نہیں ہے بعد اگر سہولت کو پسند کرو یہی اللہ کو پسند دیدے ہوگا بلد بہت مشہور ہے مر جانگا کما جو ہی بل کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سال طریقوں دشوار طریق پر اختیار کریں دیکھیں گی ہمارے طریق کتنا مہتدل ہے دوپ میں رہو یہ سائے میں جو گرم پانی پیو یہ سب کچھ نہیں ہے یہ سب غیر محقی صوفیوں کے لیے ہیں غیر محقی محقی صوفیوں کے حضرت حریفی سے حضرت حریفی سے حضرت حریفی سے مولی اشف حلی تھنڈا پانی پیا کرو تاکہ ہر بھنے موں سے الحمدللہ نکلے ہمیں اس کی مثال اشف حلی تھنڈا پانی پیا کرو تاکہ ہر بھنے موں سے سال طریق و دشوہ طریق پر افتار کر رہے ہیں اس عمر سے مقام زہد سے خارج نہیں ہوگا اگر تھنڈا پانی گرم پانی پیئے گا تھنڈے پانی نکہ بے خوب لو کہیں گے علامیہ کہیں گے کہ اس کو دیا ہم نے دوڑوں چیز اگر افتیار کرتے ہیں یہ جانے اس کا کام اور اس عمر سے مقام زہد سے خارج نہیں ہوگا اگر تھنڈا پانی پیا ہے مقام زہد سے دھاری جنڈی رہے گا دیکھو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام قصہ بیار کیا تو اللہ علیہ ذل یعنی سائے کا قرض کیا یعنی پاکی پانی پیلا چکے سائے بھی جاگے بیٹھے دھوڑ میں نہیں بیٹھ رہے یہ تھنڈیوی تجمہ کر رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس ہی بنیاد پر تھنڈیوی نے پورا اپنا سلوک چلایا تاریخ و تربیہ کسی کو معلومی نہیں اس کو مولی کسے دیا مولی شہر محمد سان دیا اور اس کا مولی مکہ ہی بھی پورا تجمہ کیا ہے ہم نے تجمہ بھی ہم لوگ کر رہے لیکن خیر اور دھنوایا ہم نے کہ اس کے عربی دھن لیا دو بجرات کو مکہ کے بازار میں دھونٹے 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 مل گئے تو ہم دو نامیں بیٹھیں تجمہ ہم لوگی درہ کر رہے دیکھیں نہیں کر سکے یہی مولانا بہت بہت ہے کچھ نہیں کر سکتے کہا بھائی مولانا تجمہ کر چکے ہیں ہم لوگ ازیاد نہیں کر سکتے ہیں خاموش ہم لوگ ہو گئے ہیں یہ حال ہم لوگ کہا چلائیں گے جو حضرت تاریخ و جی سال سے تجمہ کر رہے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیار کیا فَتَوَلَّا الَا ذِلْحِ اَرِسْسَائِيَ کا قصہ کیا پاری پلا کے یہ نہیں کہ دھوپ بھی میرے جائیں اور اس کی طرف آئے پانی پیرانے کے لئے دھوپ میں آئے اور آرام کے لئے سائے میں گئے اگر کوئی اترائے گا خط گیا اور اس کی طرف آئے مولانا کی طریق میں یہ نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی ہو کہ نظمی کو افتیار کرنے ہی کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مناشی کو منشاہ کو سمجھنا مانگوہی ہوگا ہے خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کی تعلیمات اسی بنا پر مانگوہی مانتھانی طریق میں احتدال ہے مجدد اپنے پاس کہا ہے یہی کہ طریق انہوں نے سار کر کے پیش کیا قصدیو سویر لامی رکھا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بذرگوں کے طریق کو سمجھنے کی توفی دیں پڑھو گے لکھو گے سیکھو گے تب تو ہوگا کتاب کو دیکھتا بھی نہیں کتاب سب کن سب کن پڑھنے کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بذرگوں کے تعلیمات کو سمجھنے کی توفی دیں اور اپنے نسبت محبت tranh سے سر پراس فرمائے یعنی مدرگوں کے تحقیقات کو سامنے رکھنے کی توفی تحقید دینے کی توفی مرور کر دیں دعا کیجئے اللہ حم으� صدی اللہ صدی اللہ وسلم اللہ حمال اللہ طریق کو ہم سب کے لئے آسان فرما دیں آپ کے طریق کو ہم کیا طرح کہا سکتے ہیں لیکن آپ آسان فرما دیں تو اس سے بڑھ کے آسان بھی کچھ نہیں ہے اللہ تعالی حضرت لگویں لکھا ہے یہ وہ طریق ہے کہ لاکھوں لاکھ سال چلے تب بھی نہیں پہنچ سکتے اللہ چاہے تو منٹوں میں تکڑا دیں اللہ ہم کمزور ہیں اس میں ہمارے کمزوری پر لہم فرماتے ہوئے اپنے راستے پر چلنا اس کو لباہنا اس کا عدب رکھنا ہمارے سب کے لئے آسان فرما دیں ہمارے مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بچوں کے لئے دین سے جو بھاگتے ہیں کہ بہت مشکل کچھ مشکل نہیں ہے ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدن نبی کریم بحرمت سیدن نبی کریم